اور خبر تفصیل سے ٹرور فنڈنگ کیس میں دہلی کی تیہار جیل میں عمر قید کی سزا کٹ رہے جے کے الف سربرا یاسن ملک کی جمعے کو بغیر اجازت ہوئی سپریم کورٹ میں پیشی پر ہنگامہ برپا ہوئے ساتھ ہی سیکیورٹی کے انتظامات پر کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں معاملے پر سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے یہاں تک کہا کہ یاسن ملک فرار ہو سکتا تھا اسے جبرن اغوا کیا جا سکتا تھا یا اس کا قاتل کیا جا سکتا تھا سولیسٹر جنرل نے سیکیورٹی میں کمی کو لے کر داخلہ سیکریٹری کو خط لکھا ہے تیہار جیل نے بھی اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جیل انتظامی کے بیان میں کہا گیا کہ یہ جیل افسران کی سیکیورٹی لابس ہے اور اس تعلق سے تین دنوں کے اندر ڈی جی ریزنز کو ریپورٹ سوپی جائے گی اور اس معاملے پر مزید تفصیلات کے لئے ہمارے ساتھ فون پر جڑ گئے ہیں سوشیل کیا ہے پر معاملہ کے تشار مہتا نے یہ خط لکھنا پڑا کہ یاسن ملک کیسے پیش ہو گیا آج سابطور سے یہ پورا گھٹا کرم آج دو فہر میں ہی شروع ہوا جب یاسن ملک کو کڑی سرکشہ کے بیچ میں تیہار جیل سے سپریم کورٹ لائیا گیا لیکن جب سپریم کورٹ میں یاسن ملک کو لائیا گیا تو سپریم کورٹ میں ہر کم سا ماحول ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے سمکھ جب یاسن ملک کو پیش کیا گیا تو یہ سپریم کورٹ نے ہیرانی جتائی کہ جب اس پورے معاملے میں یاسن ملک کو پیش ہونے کے لیے کوئی آدیش ہی جاری نہیں کیا گیا تو یاسن ملک کیسے سپریم کورٹ پیش ہو گئے حالکہ اس پورے معاملے پر ہیرانی کے اندر سرکار کی طرف سے سولیسیٹر جنرل تسار مہتا نے بھی جتایا کہ اس پورے معاملے میں کس طرح تیہار پساسن کی لاپروہی کی وجہ سے یاسن ملک فلحال سپریم کورٹ میں پیش ہوئے چونکہ یاسن ملک پر بہت گمبیر آروپ ہے اور یہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھرٹ کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر یاسن ملک کو فلحال جانکاری اس پورے پکرن کو لے کر کسی کو مل جاتی تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی ماحول بگر سکتا تھا سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ پر بھی کہیں نہ کہیں ایک جو تھرٹ کی استطیق تھی اس جیسا ماحول فلحال دیکھا گیا تو اس پورے پکرن کو لے کر جب سپریم کورٹ نے حرانی جاتا ہے جس پر اب سولیسیٹس جنرل کی طرف سے کینری ایک رہ سچیو عجی بھلا جی کو ایک پتر لکھ کر اپنی بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی لاپروہی درساتا ہے جس سے نہ کیونکہ سپریم کورٹ پرائمیسز بلکہ خود سپریم کورٹ میں بیٹھے تمام ججوں کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ سا ماحول بن جاتا لیکن اس پورے پکرن کو لے کر کہیں نہ کہیں اب جب معاملہ فلحال سپریم کورٹ سے آگے نکل چکا ہے تو نشط روح سے اس پورے معاملے میں ایک بڑی کاروائی کی امید کیا رہی ہے لیکن اس سے پہلے تحار پساسن کی طرف سے اس پورے معاملے میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس سے تین دنوں کے بھی تر فلحال ریپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آخر کس طرح اس پورے معاملے میں یاسن ملک کو سپریم کورٹ پیش کیا گیا اس پورے پکرن کی جانچ اب تحار پساسن کر کے ڈی جی پریزن جو ہیں ان کو سوپے گی لیکن فلحال سولیسیٹر جنرل کے دوارہ کینڈری گرہ سچی کو پتر لکھنا کہیں نہ کہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی لاپروائی تھی کس فلحال ایتھارٹی کے آدیش پر یاسن ملک کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا جس کو لے کر اب ایک بڑی جانچ ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں جو خطرہ درس آیا گیا ہے سولیسیٹر جنرل کی طرف سے وہ اپنے آپ میں بہت گمبیر ہیں سوشل جیل انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریاکشن آج دیکھیں جیل پرساسن کی طرف سے تمہارا نافت رابطہ قطعہ جیسا کہ سوشل نے بتا کہ بینہ کسی بغیر اجازت کیا سپریم کورٹ میں یاسن ملک پیش ہو گئے اس پر کافی حیرت ہوئی اور تشار مہتا نے اس پر خط بھی لے کے دیا ہے سیکیورٹی کے انتظامات کو لے کر سوال کھڑے کے گئے ہیں تو شاہر مہتا نے یہاں تک کہا کہ یاسن ملک فرار بھی ہو سکتا تھا ایسے حالات دیکھیں گے ہیں آج سپریم کورٹ میں حاضری کے وقت اور آگے پر تے ہیں وزیراعظم نریندر مدی نے آج نئی دیلی میں سرلنکا کے صدر رانیل وکرم سنگے سے مختلف دو طرفہ معاملات پر باچیت کی میٹنگ کے بعد مشرقہ پریس کنفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مدی نے کہا کہ آج بھارت اور سرلنکا کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر ایک جیسے نظریات ہیں ان کا ماننا ہے کہ سلامتی سے متعلق مفادات بھارت اور سرلنکا کے واقعات ایک دوسرے سے مربوط ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلا ایک سال سرلنکا اور بھارت کی عوام کے لیے چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا کیونکہ قریبی دوستی بہران کے دوران بھی سرلنکا کے عوام کے ساتھ ہمیشہ شانہ بہشانہ رہے وہ دن یہ بھی بتایا کہ ہندوستان اور سرلنکا نے اپنی اقتصادی شراکتداری کے لیے ایک ویجن دستاویز کو منظوری دی ہے ہم نے دیپکشیہ چھیتریہ تتہ انتراشیہ مدو پر اپنے ویچار ساجہ کیے ہمارا ماننا ہے کہ بھارت اور سرلنکا کے سرکشاہیت اور بکاس ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں اور اس لیے یہ آوشک ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سرکشا اور سمیدناوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساتھ مل کر کام کریں پرینٹس آج ہم نے ہماری ایکانومک پارٹنرشپ پہ لیے ایک بیجن ڈاکیمنٹ اپنایا ہے یہ بیجن ہے دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ مریٹائیم ایر اینرڈی اور پیپل ٹو پیپل کنیکٹیوٹی کو مجبوطی دینے کا یہ بیجن ہے ٹوریزم پاور ٹریڈ اچھے سکشا اور سکیل ڈیولپمنٹ میں آپسی سہیوں کو گتی دینے کا گین وپی تنازے میں آج ایورانہ سی زلہ کوٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے اے ایس آئی سروے کا حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے گین وپی آہاتے میں اے ایس آئی سروے نہ کرائے جانے سے متعلق مسلم فریق کی دلیل کو خارج کر دیا ہے لیکن اپنے حکم میں یہ بھی واضح کیا کہ اے ایس آئی سروے کے دوران گین وپی آہاتے میں نماز ہوتی رہے گی عدالت نے کہا کہ اے ایس آئی بتائے کہ سروے کیسے کیا جائے گا تاکہ گین وپی کیمپس میں کوئی نقصان نہ ہو سروے کے حوالے سے مکمل تیاری کے ساتھ اے ایس آئی چار اگست تک ریپورٹ داخل کریں حالانکہ مسلم فریق نے وراناسی زلہ کوٹ کے حکم کو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے عدالت نے کیس کے اگلی سماعت کی تاریخ چار اگست مقرر کی ہے بھائیسلا اپنے پکس میں آیا ہمارے پراثنہ پتر کو مانی جلہ نیالے نے سوکار کر لیا ہے کب تک کب تک یہ ایس آئی سوکار یہ پراروپ کیا ہوتا ہے سروے کا پراروپ کو سروے پرے گیا سائی پوری کمیٹی جو ٹیم آئے گی وہ پرے کرے گا کہ سروے کیسے کریں گے وہ کوٹ میں اپنے جو ہے وہ دیں گے اپنے جو ہے گائیڈ لینڈ کی ہم چیز کریں جو ہے اب مانکہ چلیے نوٹیس جائے گا ان کے جو ہے ادھکاری جو ہے پوری ٹیم آئے گی حاضی لوگی کوٹ میں اور کوٹ پھر وہ کوٹ میں اپنا جو ہے دیں گے کہ جو ہے ہم کس طرح جو ہے یہ جانچ کریں گے سارے بندو جتنے بندو ہم نے دیئے تھے ایک ایک بندو کو انہوں نے سوکار کیا ہے اور یہ بڑھائی جو ہے میں پورے دیسے ہندو سماج کو دیتا ہوں آج کا دن حملوں کے لیے بڑا صبح دن ہے اور ہمارے اس پورے مقدمے میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کسی بھی قسم کے اے ایس آئی کے سروے کی ہرگی ضرورت نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی ویڈیو گرافک سروے وزو خانے کے ایریا کو ہو چکا ہے بہرحال آج ڈسٹرک کوٹ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ سائنٹیفک سروے ہونا چاہیے ایکسپٹ اس ایریا کا جو کی وزو خانہ ہے جس کا آلڈی پہلے سے سروے ہو چکا ہے اور پھر کاربین ٹیٹنگ کے سلسلے میں آلڈی کیس سے سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے برحال اب جن کی یہ ججمن ڈسٹرک کوٹ نے دیا ہے اور مسلم سائیڈ اس کے اگینسٹ ہے تو اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا منیپور کے کانگ بوک کوپ کی ظلہ میں چار مائی کو پریڈ کرنے اور دو خواتین کو برہنہ کرنے کے معاملے میں خواتین کے ایک حجوم نے اہم ملزم کے گھر کو جلا دیا اس کیس کے سلسلے میں حیرم حیروداز سنگھ سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے منیپور میں خواتین کو برہنہ کر جن سے تشدد کا شکار بنا جانے کے بعد ملک میں اس واقعے کو لکر غم و غصہ پایا جاتا ہے منیپور کے سی ایم ان برینڈ سنگھ نے آج کہا کہ برہنہ ویڈو وائرل ہونے کے بعد منیپور میں غم و غصہ ہے سرکار نے چار افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور انہیں سخت سے سخت سزا دلانے کی کوشش کی جائے گی وہ انہیں کہا کہ آج منیپور میں خواتین کے احتجاج کو سرکار حمایت کرتی ہے کیونکہ منیپور میں خواتین کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے کچھ شرپسند ایسی حرکتیں کر کے دیش اور سٹیٹ کو بدنام کر رہے ہیں کل پرسوں کا جو بھائرل بھیڈیو ہے اسی بجے سے کافی لوگ نیراز ہے نیراز ہے ٹینشن ہے کیونکہ یہ اپنے سوسائیٹی میں ایسا ہی لڑکی لوگ کو ماں سمجھتا ہے اور ماں لوگ کو ایسا ہی بجٹی کرنا یہ نہیں ہوتا تو اسی لئے آج سٹیٹ وائٹ سٹیٹ وائٹ اس کا پروٹیس کر رہا ہے اگینسی جو ہوا ہے نیکیٹ کر کے اپنے بہین لوگ کو جو کیا ہے اسی کیلئے سٹیٹ وائٹ پروٹیس ہر ایک کونسٹیٹوئنسی میں ہر ایک جگہ میں کر رہا ہے کہ اس کو جو گنگار ہے اس کو کرا سے کرا سے کرا سے کرا سے سزا دے اور اس کو ایکسل لے لے لگیلی تو کل اس کے گھر بھی جو ایکیوز نمبر وان ہے وہ جو پہلے پترہ تھا اس کے گھر بھی بستی کا میرا پائی بھی ایمان لوگ آکے جلا دیا تو مطلب یہ منیپور سوسائٹی جو ہے یہ کراہم اگینس وومن جو ہے اس کے اگینس میں ہے مغرب بنگال کی وزرعالہ محمد بنرجی نے جمعے کے روز منیپور میں جاری تشدد ویلقی زبانوں اور پہلوانوں کے جنسی ہیرانسانی کے واقعات پر بھارتی جنتہ پارٹی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کا بیٹی بچاؤ نارہ اب بیٹی جلاو میں بدل گیا ہے ہم منیپور کے لوگوں کے ساتھ اپنی اگجہتی کا اظہار کرتے ہیں آج منیپور جل رہا ہے پورا ملک جل رہا ہے ملکس بانوں کیس میں ملزمان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا پہلوانوں کے جنسی ہیرانسانی کیس میں ریج بھوشن سنگھ کو بھی زمانت مل گئی ہے آنے والے انتخابات میں ملک کی خواتین آپ کو ملک کی سیاست سے باہر کر دیں گے بچاؤ سلوگان دیا نے آپ لوگوں نے بھجپا کہا گیا آپ کا بیٹی بچاؤ سلوگان آج بیٹی جلا رہا ہے آج بیٹی جل رہا ہے آج منیپور جل رہا ہے آج پورا دیش جل رہا ہے بلکس کو جو ملکس کا بلکس کا وہ بھی آپ چھوڑ دیا ریسٹنار کے لیے جس کا خلاف میں کیس تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے بیل کرا دیا آج مہیلا کا وچت لے کے آج لٹ کر رہا ہے مہیلا کون ہے ہمارا ماں ہے ہمارا امہ ہے ہمارا بہین ہے ہمارا سسٹر ہے اگر مہیلا جو آپ لیں گے تو چون لیجیے آنے والا چوناؤں میں مہیلا لوگوں نے آپ کو انڈیا سے دور میں پھیک دیں گے راج نیٹی کے لیے وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لوٹتے ہیں مدی پردیش کے حالدہ میں بیٹیوں کے ساتھ گندی بات ویڈیو کال کے دوران چھاترہوں سے اشنیل حرکت بیتھوگل میں سامنے آیا آدھی واسن سے مرگا بنا کر پٹائی کا ماملہ ونویبا کے دو کرمچاریوں پر آروب زلہ مکھیالے پر پندرہ گاؤں کے لوگوں نے کیا پردرشن جبل پور میں بھوت پور وسینکو نے خود کو ماری گولی گمبیر حالت میں میریکل کالج میں بھرتی گھٹنا کی جانچ میں جھوٹی پولیس گولیر میں بے زبان کے ساتھ بے رہمی کلہاری سے ڈاک کو کٹا تین لوگوں پر ماملہ درچ کندوا میں اوور بریج سے کودنے والی لڑکی سے ہوا تھا گینگرے پڑتا نے گھبرا کر لگائی تھی چھلانگ پندرہ جولائی کو ہوئی تھی باہردات شہر رول میں سامنے آئی شرمناخ تصویر سکول میں چھاترہوں سے کرائی گئی ٹوائلیٹ کی صفائی پریجنوں نے جتائی آپت تھی انوپور کی ازبطال میں اندر وشواس کا کھیل سرپ دنش پڑتا کے علاج کے لیے جھاڑ پھوک کا لیا سہارا مو سے کھیچ کر اوجہ نے زہر کو نکالا باہر مدھے پردیش کی کئی زلوں میں بارش کا دور جاری چوبیز زلوں کے لیے موسم ویباگ میں جاری کیا ایلرٹ پردیش کے کئی سکولوں میں چھٹی دیش پردیش دیش پردیش میں ایک بار پھر آپ کا اسفاقت ہے سپریم کورٹ نے جمعے کو کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی درخواست پر گجرات حکومت کو نوٹس جاری کیا جس میں گجرات ہائی کورٹ کے ایک مجرمانہ تک عزت مقدمے میں ان کی سزا پر روک لگانے سے انکار کرنے کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا جسٹس بی آر گوائی اور پی کے مشرہ کی بنچ نے نوٹس جاری کیا اور اگلی سماعت کی تاریخ چار اگست مقرر کی اگرچہ سینئر ایڈوکیٹ سنگھ بھی راہل گاندھی کی طرف سے پیش ہوئے انہوں نے سزا کی عبوری موت تلی کی درخواست کی جسے عدالت نے انکار کیا جی آج یہ دلیل ہوئی آج کوٹ نے نوٹس جاری کیا ہے اور پیٹیشنر کی اور سے یہ آرگیومنٹ تھی کیونکہ جو صدر شتہ ہے وہ 111 یا 120 دین سے وہ یہ اس آلڈی سفرڈ انکہ صدر شتہ آج نہیں ہے اس کے لئے ان کو جلدی ہے انٹرم رلیف چاہیے یہ سب سنوائی یہ سب سننے کا بات کوٹ اس آلڈی شود در نوٹس اور سنوائی چار آگسٹ کو رکھی ہوئی ہے سجا برقرار لیکن ان کا جو کنوکشن ہے وہ آج کچھ ان کو سٹے نہیں ملا ہے وہ چار آگسٹ کو سنوائی ہوگی ان کے بعد کوٹ ان کا اپنا فیصلہ سنائے گی سپرین کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گی مہرانسٹر کے رائے گھر میں موسلدھار بارش کی وجہ سے زمین کھسکنے سے سولہ افراد حلاق ہوگے حکام نے بتایا کہ ممبئی سے 65 کلومیٹر دور رائے گرزلے کے ارشل واری کی بستی میں مسلسل بارش کی وجہ سے لانسلائٹ کے نتیجے میں کم از کم سولہ افراد حلاق اور ایک کی زخمی ہو گئے سانہا کھالاپور تحصیل میں واقعے پہاڑی گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب رات دستہ گیارہ بجے کے درمیان چٹان نے ارتالیس گھروں میں سے آدھے سے زیادہ کو دبا کر رکھ دیا بدھ کی رات کو نئی ممبئی شہری ادارے کا ایک فائر آفیسر اس وقت دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسا جب وہ بچاؤ کاموں میں شامل ہونے کے لئے جا رہا تھا حکام کے مطابق حلاقتوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے ہماری تیم سٹار ٹیم پورے سرچن آپریشنز میں آج بھی ہماری رڈنیتی یہ رہے گی کہ ہم گراجولی یہ جو ایریا ہے ٹو ہنڈڈڈ بائی ٹو ہنڈڈڈ میٹرز یا کہیوں کہیں ہیں ٹو ہنڈڈڈڈ فٹی بائی ٹو ہنڈڈڈ میٹرز جو لانڈسلائیڈ افیکٹڈ ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ جوانز کٹیگری ڈیفرنٹ برگ سائٹ میں باتیں گے and with the help of local people جو وہاں پہ تھے کیونکہ وہ جیادہ بتا سکتے ہیں کہ اس گھر میں اتنے لوگ رہ رہتے ان کی مدد سے ان کی باڈیوں کو ریٹریف کرنے کی دیرے دیرے کوشش کریں گے اور اس پرکریا میں آج ہم نے کل ایڈ سٹیٹ ایڈمنسٹیشن کو بھی ریکویسٹ کیا تھا کہ اس میں ہمیں مین پاور بہت چاہیے تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو مانا ہے اور ہمارے ساتھ اس ریسکیو ابھیان میں اور بہت ساری ایجنسیز جڑی ہیں اور جو کر رہی ہیں تو اس سے باڈیز کو نکال لیں اور ریٹریف کرنے میں تیجی آئے گی ہاروڑا میں جمعی کے علاقہ زبردست آگ لگ گئی جس میں پچاس سے زیادہ دکانیں جل گئیں آگ پر قابو پانے کے لیے بارہ فائر ٹینڈرس نے آگ پر قابو پایا تاہم پانی کی کچھ پریشانی ہوئی مقامی دکانداروں نے الزام لگایا کہ آگ لگنے سے سیکھ رو دکانوں کو نقصان پہنچا ہے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس کی جگہ پر بہت سی دکانیں ہیں آتیس زدگی میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے ایک بجے پتا چلا کی ہاڑ جل گیا ہے آئے جب یہاں پر دیکھ رہے ہلکہ ہلکہ سا یہاں پر آگ نکل لیا دا ہم لوگ گئے دیکھ کر کے یہ آگ بجے فائر سرس والہ بھیلکل بھی کل ہو گئے ہم نے بجا کے پائپ لے کر ہم لوگ اپنا بجا رہے پانی کب سے ہوئی ہے بجانے کے ناکام پانی ختم یہ فائر بگر اتنا بڑا ہارٹ ہے اتنا بڑی ہے پانی ختم ہو گیا جہاں جلہ دھو دھو کر کے جلہ ہے کوئی کوئی ایک دم نہیں ہم لوگ اپر جانے کے پائپ راستہ ہی نہیں ہے راستہ نہیں اتنا جلنے کے چھوڑ دیا گیا ہٹ کو اتنا بڑا ہٹ اتنا بڑا ایریا اتنا بڑا خانہ بگر میں پر سرس والہ دیکھ رہے گئے فائر بگر کا کوئی ایکسن نہیں فائر بگر اس سائٹ سے جلا ہوا وہاں سے اس ٹائم جل دا تھا پانی ختم ہو گیا پھر دوبارا آیا اس کے آدھا گھنٹا باد آیا پھر وہاں سے بہت ہم لوگ دیکھ رہے تھا انہیں سستانسی سے بھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہوئی حال ہے ایتنا بھی کل کوئی کام کر نہیں ہے خالی نام ماتک ہے زیادہ ہم لوگ کے ہارٹ کے اندر میں ایک illegal مالک بول کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ بار بار پرساسن کو لکھی ترپ میں جانانا ہے باوجود بھی جو ہے پرساسن جو ہے کان میں تیل ڈال کے سو رہی ہے آج ہم لوگ منگلوار کو ہارٹ کر کے جانے کے بعد آج یہ پریشتری دکھائی پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ کا سربرسو سیس ہو چکا ہے ہارٹ میں آگ لگا دیا گیا ہے یہ پورا پوری ہم کہتے ہیں پولیس پرساسن سے لے کے منتری سے لے کر کے سب اس میں ملیتا ہے ہم لوگ کو سیس کرنے کے لیے آج آج 1987 میں 21 نومبر 1987 دن سکر بار وہی ڈیٹ آج بھی ہے 21 جولائی دن سکر بار 2023 کو آج پھر وہ کانڈ گھٹ گیا خیرالہ کے سابق وزرعالہ انجہانی امن چانڈی کا جمعیرات کو بغیر کسی سرکاری احزاز کے ان کی خواہش کے مطابق آخری رسمات ادا کی گئیں انہیں پتپلی میں واقع ان کی گاؤں کے چرچ میں خصوصی طور پر تیار کی گئے قبر میں دفنا گیا کانگرس لیڈر راہل گاندی نے جمعیرات کی رات پتپلی کے سنٹ جارج آرثورکس چرچ میں امن چانڈی کو خراج اقدت پیش کیا انہوں نے چانڈی کی بیوہ مریم کو پرسا دیا میندر سب ڈیویجن کی پنچائج سنٹرل گلوٹا میں پانی کے عدم دستیابی کی وجہ سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے کئی محلجات میں آئے روز لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ معمول کے مطابق پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پینے کے ساف پانی سے محروم ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں تعمیر کے گئے ٹینک کا چھت شدید بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ کر گر گیا ہے جس کی وجہ سے علاقے میں پینے کا ساف پانی نہیں آ رہا ہے یہ ہمارا ٹینک بنے ہوئا ہے اس کو تقریباً ہوئا دوزار چلوں کا بنا ہوئا ہے یہ تو یہ ڈیمو جو گیا ہے بارشو کی وجہ سے تو ہماری رکویسٹر ایڈمسٹریشن کے جتنے یہاں کے عدیکاری ہیں کہ اس کو تھوڑا جلد سے جلد رپیر کیا جائے تو ہم پانی لا نہیں سکتے ہیں تو گورمج نے اگر ہمیں پانی دیا ہے تو ٹینک بنا ہے دوہزار چودہ میں تو اس ٹینک کا جو رپیر ہو گیا چھتیس کا بیچ آ گیا ہے پانی بند ہو گیا تو ہمارا اس پانی کا کیا حل ہوگا جب تک یہ رپیر نہیں ہوگا تب تک ہمارا یہ کاروبار چلے گا نہیں ہم کون سے پانی لانگے اس لئے ہماری یہ درخواست ہے ہم اس بات پر یہ مدی پردیش کے ان دور ظلے میں سوشل میڈیا کے مختلف پلاتفارمز پر مبینہ طور پر چائل پرنگرافی مواد اپلوٹ کرنے کے سلسلے میں آٹھ افراد کے خلاف مقدمات درج کیا گیا ہے یہ مقدمات شہر کے مختلف تھانوں میں درج کیے گئے ہیں اس پورے معاملے میں پیشن نیوز ایٹین کی یہ تفصیلی ریپورٹ آپ دیکھیں ہمیں دیجی اجازت نمسکار چائلڈ پورنگرافی پر پولیس کی نظر امریکہ بایا ان دور آگئی خبر کھلے گا راز کون ہے اس تھندے کا رازدار ایک ایک نمبر پر نظر ہوگا پردہ پاش آمر خان کی فلم تھری ایڈیٹ تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی فلم کا چہتر کا وہ کردار بھی یاد ہوگا جو ہوسٹل کے چھاتروں کے کمرے میں اشلیل تصویر اور میگزین ڈال دیتا تھا کچھ دشک پہلے ایسی اشلیل کتابوں کو لگدی ساہت یہ کہتے تھے پورنگرافی اور اشلیلتا سے جڑا کنٹینٹ پہلے کے دور میں جتنا مشکل سے لوگوں تک پہنچ پاتا تھا آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پورنگرافی کی بار سی آگئی ہے سوشل میڈیا کے مادھیم سے سیکنڈز میں اربوں لوگوں تک پہنچانے کی جگت بن گئی ہے لیکن اب چائلڈ پورنگرافی کنٹینٹ کو دیکھنے اپلوڈ کرنے والے پر پولیس کا چابک چلے گا کیونکہ اب امریکہ سے خبر آئی ہے اور یہ خبر انہیں پریشان کرے گی جو چائلڈ پورنگرافی کا دھندھا کرتے ہیں یہ ایک ٹپ لائن کر کے ریپورٹس ہاتی ہیں جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ لوگ اس کے مادھیم سے یہ ریپورٹس جنریٹ کرتے ہیں جس میں جو ان کے سوفٹویرز ہیں یا لوگوں کے دوارہ جب کبھی مارک کیا جاتا ہے کہ یہ جو کنٹینٹ ہے چائلڈ پورنگرافی کنٹینٹ ہے اور چائلڈ ایکسپلویٹیشن اور میسیوز کو پردرشت کرتا ہے اس کے سمبنج میں جانکاری اکترتھ ہوں کے پورے انڈیا لیگل پہ نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو جو ان سی آر بھی ہے اس کو مل دی ہے اس کے بعد وہ سٹیٹ پولیس کو ساجہ کرتے ہیں ایک نمبر اس کا آئی پی ایڈریس اور پھر نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو کی بڑی کارروائی کارروائی ایسی کہ پرت در پرت سبوت خنگھالنے میں جڑ گئی اور اس کے تار جڑے ان دور سے جہاں چائلڈ پورنگرافی کا دھندھا چل رہا تھا نیشنل کرائیم ریکارڈ بیرو نے سائیبر ٹیم کو ریپورٹ بھیجی سائیبر ٹیم سٹیٹ پولیس کو پھر سٹیٹ پولیس نے جان شروع کی اور پھر اندور کا راز کھولا سٹیٹ پولیس نے اندور پولیس کو ایک ریپورٹ بھیجی جس میں بتایا گیا کہ ایک نمبر کے مادم سے اندور شہر کے کئی علاقوں میں چائلڈ پورن ویڈیوز انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کے دوسرے پریٹ فارمز پر وائرل کیے جا رہی ہیں اندور پولیس حرکت میں آئی ماملہ درج ہوا اندور پولیس کے مادم سے اور جو سکیٹ کرائیم ریکارڈ بیرو ہیں ان کے مادم سے جو زون من میں جانکاری ملی تھی اس میں ان کے دوارہ ہمیں بتایا گیا تھا پیشل کے دو ورشوں میں قریبت آٹھ سے نو ایسے ماملے ہیں جو سوفٹویر کے مادم سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جس میں چائل سیکشوال ایکسپلویٹیشن کا منٹیریل ہو سکتا ہے ان سبھی پہ تکای جانچ بٹھائے گئے جانچ کرنے کے بعد اس میں پہلے پورا سائیبر ڈیٹا اکھتا کیا گیا کی کس IP ایڈریس سے اس کو اپلوڈ کیا گیا تھا کس ایڈیا کا وہ IP ایڈریس ہے کس کے نام پہ وہ سم ہے اس سم کے مادم سے وہ اکاونٹ کا پولیس ہر ان لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں جو شک کے دائرے میں ہیں اور جلد ہی ان سب ہی تک پہنچنے والی ہے جو چائیلڈ پورنگرافی جیسے کنٹنٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں کسی کو بھیجتے ہیں کسی بھی طریقے کا چائیلڈ پورنگرافی مٹیریل رکھنا اس کو بھیجنا اس کو شیئر کرنا اس کے بارے میں جانکاری نہیں دینا ایک سنگی اپراغ ہے اور وہ بہت گنگیر اپراغ جانا جاتا ہے ان لوگوں کے بھی ڈیٹیلز جنہوں نے اس کو اپلوڈ کیا تھا شیئر کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ ٹانسمنٹ کیا تھا ان سبھی کے سائیبر ڈیٹیلز ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اس میں تکل اس میں گرفتاریاں شروع ہو گی اور ان سبھی کو نیال میں پیش کیا جائے گی اب شروع ہوگی گرفتاریاں شروع ہوگا شکن جا کسنا اور شروع ہوگی ہر ان لوگوں پر کروائی جو چائیلڈ پورنگرافی کا دھندھا کر رہے ہیں نیوز 18 کے لیے اندار سے آرون تریویدی کی ریپورٹ